مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہیں جو دون جہان کا رب ہے جو نیکو کاروں کا دوست ہے جو آسمانوں کا زمینوں کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے وہی اول ہے اس میں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں وہی آخر ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں وہی ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں وہی باطن ہے اس کے ماورہ کچھ بھی نہیں دلوں کے راز اور پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتابیں مبین میں ہیں اس سے نہ کوئی آسمان نہ کوئی زمین نہ پہاڑ کی سلابت میں موجود کوئی چیز اور نہ سمندر کی تہم میں موجود کچھ بھی پوشیدہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ متقنیوں کے امام اور اولین و آخرین کے سردار ہیں آپ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا امانت ادا کر دیا اور اپنے رب کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی اللہ کا ادرود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے نیکوکار پاکباز اہل خانہ پر آپ کی بیویوں پر جو ممینوں کی مائے ہیں آپ کے اصحاب پر اور طابعین پر اور قیامت تک ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اللہ کے بندوں اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اور اسے خوب تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے کل کے حساب سے تمہارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ تمہارا اپنے نفس کا محاسبہ کرو آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں بہت بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ اس دن تم سب سامنے پیش کی جاؤ گے تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول ہے مومن اپنے نفس کا نگہبان ہے وہ اللہ عز وجل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اس لیے کہ دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہوگا جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروزی قیامت سخت ہوگا اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے تین طرح کے نفسوں کو مقدر کیا ہے جب تک اس کی روح اس کے جسم میں باقی ہے موقع بموقع یہ تینوں طرح کے نفس باری باری اس پر اس قدر تاری ہوتے ہیں اس قدر وہ اپنی ذات میں انہیں جگہ دیتا ہے اور وہ ہیں نفس امارہ بسو نفس لگوامہ اور نفس متمئنہ تاکہ انسان اپنے معاملے سے واقف رہے اور یہ جان جائے کہ وہ ان تینوں نفسوں کے ترمیان کہاں واقع ہے ضروری ہے کہ وہ اس اہم دروازے کو کھولے جس کا بند کرنا ناپسندیدہ ہے چھے جائے کہ اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے اور وہ دروازہ ہے اپنے ذات پر تنقید اور اس سے صراحت و وضاحت کے ساتھ معاملہ کرنا تاکہ وہ اپنی کمیوں کا ادراک کر سکے اور ان کی اصلاح نفس لگوامہ کے ذریعے کر لے تاکہ درستگی کی جگہوں کو بھی جان لے اور انہیں نفس متمئنہ کے ذریعے فروغ دے پھر اس طرح وہ ان دونوں نفسوں کے ذریعے برائی پر آمارہ کرنے والے نفس کا دائرہ تنگ کر دے گا چنانچہ یہ نفس وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا جہاں تک وہ ذات کی خالص تنقید اور محاسبہ سے پہلے پہنچ سکتا تھا انسان کا اپنی ذات پر تنقید کرنا سب سے شریفانہ جرتمندانہ اور بہادرانہ کام ہے کیونکہ ایسا کرنا انسان کے نفس پر بہت گراں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے نفس کے تکبر کو توڑتا ہے اور خود کو سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے اپنی غلطی کو درست کرتا ہے اور برائی کو اچھائی سے اور سیئیات کو حسانات سے بدلتا ہے انسان اپنی غلطی اور عیب سے جتنا واقف ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا خواہ وہ اپنے لئے کتنے ہی بہانے بنائیں بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کے بندوں کے ہمیں کہ ہر ایک شخص بغیر کسی تردد خوف اور ٹالمٹول کے اپنی ذات پر تنقید کرے تاکہ وہ اسے ایسا محذب اور چمکیلہ بنائے کہ اسے دوسروں کی عیوب کو دیکھنے اور اپنی آگ کے تینکوں کو نہ دیکھنے سے روکے اللہ تعالیٰ کا قول اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو بغیر غفلت کے ذات کی تنقید ملامت اصلاح اور خبرگیری کرنے کی اہمیت کا واضح ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں صرف بڑی اہمیت کے حامل چیز کی ہی قسم کھاتا ہے ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم ہم مومن کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرتا ہے کہ میں نے اپنے الفاظ سے کیا چاہا اپنے کھانے سے کیا ارادہ کیا اور میرے دل کی بات کا کیا مقصد ہے اور فاجر اپنے آپ کو ملامت کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے مالک بن دینار کا قول ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے بارے میں کہے کیا تم نے ایسا نہیں کیا کیا تم نے ویسا نہیں کیا پھر اس کی مضمت کرے اور اسے لگام دے پھر اس پر اللہ کی کتاب کو لازم کر دے تاکہ وہ اس کا رہنما بن جائے میمون بن مہران کا قول ہے بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک وہ ایک شریک کا دوسرے شریک کے محاسبہ کرنے سے زیادہ اپنے نفس کا شدید محاسبہ نہ کرنے والا ہو اللہ کے بندوں پرانے زمانے کی کہاوت ہے نفس غدار شریک کی طرح ہے اگر آپ اس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا مال ہڑپ کر جائے گا بعض صلف کا قول ہے اقل مند کے لئے ضروری ہے کہ وہ چار گھریوں سے غافل نہ رہے ایک وہ گھری جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کریں ایک گھری وہ جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں ایک گھری وہ جس میں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تنہا ہو جو اسے اس کے عیوب کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں سچی بات کہیں ایک گھری وہ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے نفس اور اس کی لذتوں کے درمیان تنہائی اختیار کریں کہ کیا اس کے لئے حلال اور بہتر ہے اور اس گھری میں ان گھریوں کے لئے مدد اور دلوں کی تسلی ہے اور جب یہ چیزیں اللہ کے بندوں ثابت ہو گئیں تو اپنے نفس کی تنقید کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی تنقید کو تین مراحل پر قائم کرے پہلا اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا اعتراف کرے اور اسے ایسا کرنے سے تکبر اور خودداری نہ روکے اور غلطی کا اعتراف کرنا اس میں مزید پڑے رہنے سے بہتر ہے اور کوئی بھی غلطی سے محفوظ نہیں ہے یہ کیسے نہ ہو جبکہ یہ قابل اعتبار نبوی منحج ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اولاد آدم خطاکان ہیں اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں تو جان لو کہ اس وقت اعتراف میں ٹال مٹول کرنے یا اسے نظرانداز کرنے سے غلطیوں کا ایسا دھیر بن جائے گا جس سے چھٹکارہ پانا یا جس کو ختم کرنا دشوار ہو جائے گا پھر غلطیوں کی تصحیح کو بوجھ سمجھنا اس پر اس قدر حاوی ہو جائے گا کہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے سے ناومید ہو جائے گا لہٰذا وہ بغیر رکے اس میں حد سے بڑھتا ہی چلا جائے گا اپنی ذات پر نقد کرنے کا دوسرا مرحرہ غلطی کو ترک کرنا ہے اور پوری آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ راہ راست کی طرف منتقیر ہو کر اس کی تصحیح کرنی ہے جس کے ساتھ غلطی کی ہے اس سے اپنی غلطی پر معذرت کریں اور اس کی معذرت خواہی اس کی غلطی سے زیادہ خراب نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ ایک ہی راستے سے دو غلطیوں میں پڑ جائے گا جب آپ غلطی کریں تو معذرت کریں اس کی وجہ سے آپ غلطی سے پیدا ہونے والا کینہ ختم ہو جائے گا اور جب لوگ ناراض ہو جائیں تو ایسے عذر کا سہارا نہ لیں جو قباحت میں گناہ سے بڑھ کر ہو تیسرا مرحلہ ایک ہی غلطی کو بار بار کرنے سے بچنا ہے کیونکہ مومن ایک ہی سراغ سے دو بار نہیں دیسا جاتا ہے اسی طرح دوسرے لوگ ان غلطیوں میں پڑھیں ان میں پڑھنے سے بچنا ہے کیونکہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کریں اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو جان لو کہ سب سے زیادہ نفع بخش تنقید اپنی ذات کی تنقید ہے انسان جتنا اپنے نفس کا حق دار ہے اتنا کوئی نہیں چنانچہ نفس اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ انسان اس کی خبرگیری کرے اس کی اصلاح کرے اسے خوبصورت بنائے اور اس پر اس شگاف سے بچائے جو اسے توڑ دے اور بیمار بنائے اور اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کی اس طرح خبرگیری کرے گا اور دوسروں پر نقض کرنے کے بجائے اپنی ذات کی تنقید کرے گا تو صورت حال بہتر ہو جائے گی اختلافات کم ہو جائیں گے دلوں سے کینا نکل جائے گا اور راستوں میں سچے دوستوں کے دل مسافہ کریں گے اور جس شخص کو دوسروں کی عیوب اس کے اپنے عیوب سے غافر لکھے تو وہ دو عیوبوں کو جمع کرتا ہے پہلا یہ کہ وہ حرام پوچھیدہ چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ اپنی خامیوں سے لاپروائی برتتا ہے جن کا درست کرنا دوسروں سے پہلے اس پر واجب ہے بہت سارے سماجی چھگڑے اور اخلاقی کشمکش خود کی تنقید کو نظر انداز کرنے شعور منطق حقیقت بسندی کے ذریعے اس پر لگام نہ لگانے اور اسے اس بات کے لیے تیار نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کا ادراک کہ وہ بھی دوسری ذات کی طرح ہی ایک ذات ہے اس کے اندر بھی اچھائیاں اور خرابیاں ہیں وہ درست ہوتا ہے اور غلطی کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے وہ زندگی کی حقیقت سے الگ نہیں ہے اور اسے اس کی حقیقت کے برخلاف نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ تکلف قابل مضمت ہے اور تصنع ایک طرح کا دھوکہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس کی حقیقت کے مطابق دیکھے اور اپنے آپ کو مولمہ سازی کے بغیر وہ ایسا ہی رکھے جیسے وہ ہے تاکہ وہ اس دشوار گزار اچھائی پر نہ پہنچ جائے جہاں سے اس کے لیے اس فطرت تک واپس آنا محال ہو جائے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے چنانچہ وہ نہ تو مشکل چڑھائی سے پہلے اپنی حالت پر باقی رہا اور اگر اتر بھی جائے تو اترنے کے بعد ہی سلامت رہا پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں جب تنقید ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم تنقید ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ اسے حد درجہ حقیق سمجھا جائے جہاں تک کہ ذات پر کوڑے برسائے جائے یا ایسی نفسیاتی کوڑھن پیدا ہو کہ صاحب ذات گھل جائے یا ہلاک ہو جائے لہذا بامقصد تنقید جو تصفیہ سے آراستگی کی طرف برے سے اچھے کی طرف یا اچھے سے اور اچھے کی طرف لے جائے اس تنقید اور اس تنقید کے درمیان فرق ہے جس میں نفس کو اس قدر حقیر اور زلیل سمجھا جائے کہ ناومیدی اور سستی کی قیفیت پیدا ہو اور نفس کو اتنی حقارت اور زلت کا مکلف بنایا جائے کہ اس کا متحمل نہ ہو سکے تو اس میں مبتلا شخص چیزوں کو شروع کرنے سے قاسر ہوتا ہے اور ٹالمٹول کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کام کی ادائیگی سے عاجز رہ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسی جسمانی اور ذہنی تھکن میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اسے پیچھے ہٹنے اور ناکامی پر مجبور کر دیتی ہے کیونکہ تھکا ہو ہارا مسافر نہ تو سفر ہی تے کرتا ہے اور نہ ہی سواری کو باقی چھوڑتا ہے درست طریقے سے اپنی بات پر تنقید کرنے والا دوسروں کی عیوب کے وجہے اپنے عیوب میں مشغول لہتا ہے چنانچہ ایسا کرنا اسے ایسے کام پر اُبھارتا ہے جو نفع پہنچاتا ہے نقصان نہیں اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے حوصلہ شکنی نہیں کرتا اس کی نگاہوں کو اس کے قدموں کے سمت پر ٹکاتا ہے اور دوسروں کے قدموں کے سمت کی طرف سے طرف نہیں پھیرتا ہے کیونکہ جو اپنے عیوب کے مطابق لوگوں کو دیکھتا ہے وہ بے چین رہتا ہے اور غم میں مر جاتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دوسروں کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں تنقید اور حقد کے درمیان نصیحت کرنے اور عارد دیرانے کے درمیان فرق ہے جس کا بھی معاملہ ایسا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت سے دور ہوگا جس میں آپ نے فرمایا جو تمہیں فائدہ دے اس کے حدیث بنو اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز مدد بن جاؤ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن اور سنت میں برکت دے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کرنے بے شک وہ برا بخشنے والا مہربان ہے ساری تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے درود و سلام نازل ہو انبیاء و رسول میں سب سے معزز پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور جان لو کہ اپنی ذات کی تنقید پسندیدہ تنقید کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے اور جب ہم اس کی اہمیت اور فرد کی شبیر کو بہتر بنانے میں اس کی اثارات پر روشنی ڈالتے ہیں جو لازمی طور پر افراد پر مشتمل معاشرے میں جھلکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد ہی اصل ہے تو جب اصل بہتر ہوگی تو شاخ بھی بہتر ہوگی تاہم ایک مضموم صفت کی طرف یہاں تنبیح ضروری ہے کہ جو کبھی کبھی اپنے ذات کی تنقید کرتے وقت انسان پر حاوی ہو سکتی ہے یہ مضموم صفت وہاں ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی اور کوتائی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے دوسرے کے اوپر سارا قصور ڈال دیتا ہے اور اپنے عیوب سے اور ناکامی سے نکل بھاگتا ہے اس طرح وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے جسے نفسیاتی طور پر گرنے سے تعویر کرتے ہیں بئین طور کے وہ اس چیز کو دفاعی ہیلا سمجھے اس کو کوتائی کرنے والا آدمی اپنی کوتائی اور خطا کے نتائج سے نکلنے کے لیے استعمال کرتا ہے یوں وہی تمام خطاؤں کی وجہ کو غلطیوں کی اعتراف سے بھاگنے کے لیے کسی اور کی طرف منصوب کرتا ہے نتیجتاں وہ ملامت سے چھٹکارہ حاصل کرتا ہے جیسا کہ پرانے مرووجہ محابرے میں کہا جاتا ہے اس نے اپنی تحمت ہم پر لگا دی اور بھاگ گئی اگر ہم میں سے ہر آدمی اس کمزور کرنے والے شغاف کے پیچھے بھاگنے لگے تو شغاف بڑھتا چلا جائے گا بیداری ختم ہو جائے گی اور ہر آدمی کو جو ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ اس سے بھاگ جائے گا یوں لوگوں کے درمیان باہمی لعنت و ملامت چھا جائے گی مصبت کام کمزور پڑ جائے گا با مقصد احتساب ختم ہو جائے گا اور کوتاہی کرنے والا اپنے علاوہ کہ سلسلے میں بغیر کسی معتبر سبب کے بغض و حسد رکھے گا تو یہ حقیقت سے بھاگنا ہے اور غلطی کا اعتراف نہیں کرنا ہے اور اپنی غلطی کے تہیں جس کا معاملہ بڑا ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے اور دوسروں کو ملامت کرنے کے تعلق سے جس کا معاملہ چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنا ہے یوں وہ دو خطاؤں کو ملا دیتا ہے پہلا یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ غلطی کا سبب دوسروں کو ٹھہرا دیتا ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے برے انجام سے وہ لوگوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے جنہیں اللہ نے ایسا دل دیا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں ایسی آنکھیں دی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں ایسے کان دی ہیں جن سے سنتے ہیں اللہ نے مومنوں کو حد کے دن فہمائش کرتے ہوئے جب ان سے فرمایا کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند ان کو پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہارے طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یاد رہے کہ یہ ان مسلمات میں سے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو نیکی وہ کرے اس کے لئے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہر شخص اپنے عامال کے بدلے میں گریوی ہے اور فرمایا کہ یہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خدوس نے کی ہے لہٰذا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے تعلق سے واضح ہو اپنی ذات کی تنقید کرنے میں صاف گو ہو اس کا جائزہ لینے میں سنجھیدہ ہو اس کے سمت کی تصحیم میں سچا ہو کیونکہ جب لکڑی سیدھی ہوگی تو سایہ بھی سیدھا ہوگا بسورت دیگر وہ اپنے اوپر اپنے معاشرے کے اوپر اور اجتماعی زندگی کے شعبوں پر بڑا پوچھ بن جائے گا اور ایسا وہی نکمیں نٹھلے لوگ ہوں گے جو اپنے بستر پر لیٹے رہ کر آسمان سے سونے یا چاندی کی بارش کا انتظار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی فرمایا ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے چنانچہ یا تو وہ اسے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاکات میں ڈال دیتا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے درود و سلام نازل ہو نبی مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شفاعت کے قیامت کے دن مالک ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک طالعہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے مومینوں تم بھی ان پر سلام بھیجو